ہمارا موضوع ہے پاک بھارت جنگ انیس سو پیسٹھ یعنی آج ہم انیس سو پیسٹھ کی جنگ کے بارے میں کچھ پڑھیں گے اچھا جی ابھی ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ انیس سو پیسٹھ کا سال پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت قوتوں کی جدوجہد اور پاک بھارت جنگ کے لیے شورت رکھتا ہے یعنی انیس سو پیسٹھ کا سال جو ہے وہ خاص طور پر پاک بھارت جنگ کے لیے شورت رکھتا ہے اسی سال سب سے پہلے کیا کیا ہے انہوں نے رنکچ رنکچ جو ہے وہ دردلی علاقہ ہے کراچی کے ساتھ جو بھارت کے ساتھ ہماری سرات لگتی ہے نا وہاں پر دردلی علاقہ ہے تو انہوں نے کہا کیا کہ رنکچ کے لامے پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے درمیان ایک بڑی سرادی جڑپ ہوئی یعنی مارے بورڈر پر ایک بہت بڑی جڑپ ہوئی جس میں پاکستان فوج نے وہ سارے علاقے بھارتی فوج سے لے لیے جن پر بھارتی فوج نے قبضہ کر رکھا تھا یعنی ہم لوگوں نے جو جڑپ ہوئی اس کے رتیجے میں بہت بڑا جو رقبت جو ہمارا بھارتی فوج نے جس پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ ہم لوگوں نے ان سے لے لیا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہوا تھا کہ پاکستان کے جو چھاپا مار مقبوضہ کشمیر میں خفیہ کروائیوں میں مصروف ہیں اچھا یہاں بھی ابھی کہتے ہیں کہ ہماری طرف جیئے تھا کہ انہوں نے جڑپیں شروع کر دی کہ پاکستان کو پر حملہ کرنا شروع کر دیا لیکن وہاں پر جو ان کے وزیراعظم تھے وہ یہ آرگومنٹس دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو چھاپا مار فوج ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں خفیہ کروائیوں میں مصروف ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارا پنجاب ہے مشرقی پنجاب اس پر بھی وہ قبضہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اپنی جتنی بھی وہ فوج ہے اسلام غیرہ جتنا بھی ہے وہ ساری بارڈر پر جمع کر رہے ہیں اس لیے ہم لوگ پاکستان کی اوپر حملہ کرنے کی حملہ کر رہا چاہ رہے ہیں اور تاکہ ان کو ہم لوگ جو ہے ان کے ہم لوگ کو نکام بنا سکے اور خفیہ کروائیوں میں مصروف ہے اور ساتھ ہی گجرات کے قریب پاکستان اور کشمیر کی سرات پر توپ خانے سے گولہ باری بھی شروع کر دی ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے ہم لوگ جو ہے وہ جنگ کر رہا چاہتے ہیں تو ساتھ اس کے وہ خود ہمارے اوپر جو ہے وہ توپ خانے سے ہمارے اوپر گولہ باری شروع کر رہے تھے جب پاکستان نے پھر کیا کہ جمہو کے نزدی جنگ بندی لائے نبور کرتے ہوئے اپنی فوج جو تھی وہ ہم لوگوں نے بھی پھر مقبوضہ کشمیر میں بھی دی اور مقبوضہ کشمیر میں ہماری جو فوج تھی اس نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور بھرپور مقابلہ کرنے کے بعد ہم لوگ نے تھا جو اپنے علاقے جتنے بھی تھے وہ ہم نے ان سے سب سے خالی کروا لیے تھے اور جو پاکستانی فوج جو تھی اس نے جتنے بھی علاقے جن کا دعویٰ کر رہے تھے کہ بھارتی فوج یہ ہمارے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے حالانکہ پاکستانی علاقے تھے پاکستان نے وہ سارے علاقے جمہو کشمیر میں بھی آگئے بڑھتے ہوئے سارے ان علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا جو ایک تو انہوں نے ہمارے برانکچ کے علاقے پر جو تھا انہوں نے حملہ کیا اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر کہہ کیا ہے کہ جمہو کی طرف کشمیر کے اوپر بھی حملہ شروع کر دیا تو جب پاکستان دونوں طرف سے فتح حاصل کر رہا تھا یعنی واگا بار جو ہمارا رنکچ کا علاقہ تھا وہاں بھی پاکستانی فوج جتی اس نے بھی اپنا دفاع مضبوط کیا ہوا تھا ان کو آگے پیش قدبی کی طرف نہیں بڑھ رہتے تھے اور جمہو کشمیر میں بھی جو ہم لوگ جو تھے ان کے علاقوں تک پہنچ گئے تھے جب اس دباؤں کو کم کرنے کے لیے تو بھارت نے کہہ کیا کہ چھ ستمبر انیس سو پیسٹھ کی رات کو تقریبا یہ تھا کہ ساڑھے تین بجے گئے تین بجے کے تیس منٹ جو تھا کہ ٹائم تھا کہ انہوں نے کہہ کیا سیالکوٹ کسور اور لاہور کے علاقوں پر سیالکوٹ کسور اور لاہور کے علاقوں میں پاکستانی سرات پر انہوں نے حملہ کر دیا اب پاک فوج جو تھی چھ ستمبر کو وہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ پاک فوج تیار ہی نہیں تھی کسی بھی جنگ کے لیے کیوں تیار رہی تھی ایک تو یہ تھا کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے پاس نفری بہت کم تھی یعنی ہماری فوج ان کے مقابلے میں بہت کم تھی دوسرے نمبر پہ ایک یہ چھ ستمبر پیسٹھ میں تقریبا ٹوئی ٹوئی فائی پرسن جو لوگ تھے اگزائی سی بات ہے جنگ کے لیے تو کوئی تیار نہیں تھا یہ تو اچانکہ انہوں نے شب خون مارا تو شب خون کا مطلب مطلب رات کی تاریکی میں دوسرے ملک پہ چڑھائی کرنا تقریبا ہمارے جو ٹوئی فائی پرسن جوان تھے فوجی جوان وہ چھڑی پر تھے اور جو بی آر بی نیر ہے جو رواگہ لاور کی طرف سے آتی ہے بی آر بی نیر پر مورچوں کی وجہ سے نیر کا جو پانی جو پل وغیرہ بنا ہوا تھا وہ کمزور پڑ جاتا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہاں پر مورچیں بھی اٹھا لیے تھے تو پھر کیا ہوا کیس تقریباً ساڑھے تین بجے جو اڈیا کی فوج تھی وہ لاہور کے راستے انہوں نے حملہ شروع کر دیا لاہور کے راستے نہیں صرف تینوں اطراف سے تینوں اطراف میں کونکوں سے جگہ تھی سیالکورٹ کی طرف سے لاہور اور کسور یعنی تینوں طرف سے یہ آگے بڑھنا شروع ہوئے جب یہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے تو اس وقت اچانک سے پاک فضائیہ کا ایک مورچہ لگا ہوا تھا تو اس میں جو بیٹھی ہوئے لوگ تھے انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور اس نے فوراں سے اپنے ائر کموڈور اختر کو بتایا کہ اس طرح سے جو بھارت کی فوج ہے وہ پاکستان میں داخل ہو رہی ہے تو وہ جو ائر کموڈور اختر تھا انہوں نے جنرل نجیو خان کو فون کیا اور بتایا کہ اس طرح بھارت جو ہے وہ پاکستان میں اپنی فوجوں کو داخل کر چکا ہے انہوں نے جنرل موسیٰ کو کال کی اور حملے کی اطلاع دی تو ایک اور چیز یہ تھا کہ جتنی دیر میں یہ ایک جسے کو فون کر رہے تھے اتنی دور میں فوج جو انڈیا کی فوج کا ایک اور دستہ جو تھا وہ واگا کے راستے پاکستان پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا تھا تو یہاں پر جب یہ لوگ آ گئے تو پھر وہ بی آر بی نہر کے پاس پہنچا ہے بی آر بی نہر کے لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں جاری تھی کیوں جاری نہیں تھی کہ وہ لوگ انہیں کہا بھی جارہا تھا کہ آپ بمباری کریں لیکن یہ لوگ جو تھے وہ اپنے میجر سرفراز کے لیے انتظار میں تھے کہ میجر سرفراز کا ہمیں آرڈر ملے گا تو ہم بمباری کریں گے لیکن یہ ہوا کہ ان کا دنہیں کوئی آرڈر ملے گا لیکن پھر انہوں نے اس وقت در تھے میجر سادہ تنی خان انہوں نے کہا بمباری کا آرڈر دے دیا تو جیسے ہی انہوں نے بمباری کا آرڈر دیا تو وہی جو ہم لوگ کمزور پڑ رہے تھے کہ وہ لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے ہمارے ملک کے اندر داخل ہو رہے تھے اور ہم لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے تو جیسے ہی آرڈر ملا ہونے میجر سادات کا بمباری کا کہ آپ لوگ آپ لوگ بمباری کریں تو پھر اس کا کیا ہوا کہ ہماری دوپوں کے گولے برسنے لاک پڑے اور اتنے زیادہ برسے کہ کم تعداد ہونے کی وجہ سے جو ہماری فوج کمزور نظر آ رہی تھی وہ جب صبح کا اجالہ پھیلا تو منظر بلکل چینج تھا کہ ہم لوگ جو تھے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری فوج تھوڑی ہے اور وہ لوگ ہم پر کمزہ کر لیں گے لیکن صبح سات بجے جو گن کرتا نظر آ رہی تھی اس میں یہ تھا کہ جو بھی گاڑیاں اور جو ٹیک وغیرہ نظر آ رہے تھے فوج کے وہ کلیر نظر آ رہے تھے تو جو ہماری فضائیت تھی ان کے لیے وہ ایک آئیڈیل جگہ تھی انہوں نے کہا کیا کہ تاک تاک کر نشانے لگائے اور نشانے لگانے کی وجہ سے کیا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے ان کی جتنے بقت ترمند گاڑیاں تھی جو سپلائی وغیرہ آ تھی ٹیک جو نظر آ رہے تھے ان کی جگہ پر وہاں پر صرف شولے نظر آنے لگ پڑے یعنی کہ اتنے زیادہ انہوں نے ان پر حملے گولہ باری کی کہ وہ جو منظر تھا بلکل چینج ہو گیا تھا کہ ہم لوگ جو بہت زیادہ کمزور نظر آ رہے تھے ہم لوگ جو ہے ان کی اوپر فتح پا آ گئے اور فتح پانے کا یہ بھی ایک نتیجہ نکلا کہ ان کا ایک کمانڈر تھا اس نے اپنے مغربی کمانڈر کو جنرل ہربیٹ سنگھ کو کہا کہ جو باکستان کی فوج ہے وہ ہم پر حملہ کر رہی ہے اس لیے میں اپنی بٹالین کو لے کے یہاں سے جا رہا ہوں اس نے جب جنرل ہربیٹ سنگھ موقع پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گاڑیاں جن رہی تھی جگہ جگہ پر روڈ پر گڑے بن چکے تھے اور پاکستان کی تیاریں جو تھے وہ پرواز کر رہے تھے اور گولہ بارود بہت زیادہ بمباری کر رہے تھے جس کی وجہ سے کیا تھا کہ ان کا جو میجر جنرل تھا میجر جنرل میں تھا رنجل پرساد اور ان کا برگیٹ گئر تھا پاٹھک تو دونوں جو تھے میجر جنرل جو پرساد تھا وہ دونوں پاکستانی فوج کی ڈر کی ویسے گنے کے کھیت میں چھو گئے اور جو جنرل پرساد تھا تو اس نے تو اپنے سارے جو وردی کے بیائج تھے وہ کھاڑ کے پھینک دئیے کہ اگر مجھے کوئی پاکستانی فوج پکڑ بھی لے گی تو یہ میرے ریک کی وجہ سے مجھ بھی زیادہ تشہدد نہ کرے بلکہ مجھے ایک عام فوجی سمجھ لیں تو اس سے شاید میری کچھ بچت ہو سکے گی تو پھر جو سب جو ان کا میجر تھا ہر برگ سنگ اس نے ان کو دیکھ کس سے نکالا اور نے کہا کہ تم کسی بڑے فوج کے سربراہ کے جگہ تم مجھے کوئی ایسی ایلچی نظر آ رہے ہو تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے تو اس نے کہا کہ اگر تم پاکستانی فوج کا جوش جذبہ دیکھتے تو تمہاری بھی یہ حالت ہوتی یعنی تم بھی دھوم دبا کے بھاگ جاتے کہ انہوں نے آنن فانن ہماری پوری کی پوری بٹائلینز کو اڑا دیا ہے ہم لوگ تو بہت سخددہ خوشتے ہیں کہ ہم بگوان کی کرپا سے صبح کا ناشتہ لاور میں کریں گے لیکن ہماری تو ایسی حالت ہوگی ہے کہ ہم لوگ جو ایس سر پر پیر رکھ کے بھاگنے کے چکروں میں ہیں تو پھر یہ تھا کہ جو بی آر بی نیر تھی ان کے بقول میں ہی تھے کہ ہم لوگوں نے اس کو کراس کر کے راستے میں باٹا کی ایک کمپنی آتی ہے وہاں تک پہنچ گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے گئے کیا کہ ایک ٹرک میں بہت سے جوتوں کے جوڑے جو تھے وہ بھی اٹھا کے بھاگے انہوں نے نواز آکر بتایا کہ ہم پاکستان کے ایریے میں پہنچ گئے تھے ہم لوگوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہم لوگ جنگ جیت گئے تھے لیکن یہ منگڑت بات تھی کہ وہ تو کسی باٹا کمپنی تک پہنچ ہی نہیں سکے تھے کہ پاکستان نے انہیں بی آر بی نیر کراس ہی نہیں کرنے دی تھی اس کے علاوہ کہا تھا کہ ایک اور اس کے راستے میں جو جگہ آ رہی تھی وہاں پر بھی تقریباً ہمارے انہوں نے انڈیا نے ہمارے پہ قبضہ کیا تو ادھر جو چوکی بنی ہی تھی اس پہ تقریباً سو کے قریب سپائی تھے اور اس پہ میجر شفکت جو تھے وہ تائنات تھے تو حجر رجوع خان نے انہیں فون کر کے کہا کہ اگر تم دو گھنٹے تک دو گھنٹے تک بھارت کی پیش قدبی کو روک سکو گے تو تمہارا یہ پاکستان کی فوت پوری پاکستانی قوم کے پر بہت بڑا احسان ہوگا اب دیکھیں کہ میجر جو شفکت تھے ان کے پاس مورچے بھی نہیں تھے لیکن مورچے نہ ہونے کے باوجود کھلے آسمان کے نیچے میجر شفکت اور ان کے ساتھ تھی جو تقریباً سو کے قریب سے پائی تھے انہوں نے نو گھنٹے تک جو بھارت کے ہی فوج تھی اسے روکے رکھا پھر نو گھنٹے کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ پل جو ہے اس کو گرا دے انہوں نے پل کو بھی توڑا لیکن ان کے پاس اسلا تھوڑا تھا ساری طرح سے وہ پل نہیں ٹوٹ سکا تو پھر جو بھارت کی فوج تھی انہوں نے اس کے اوپر یہ کیا کہ انہوں نے ایک عارضی سا پل بنا کے کروس کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ تھا کہ ہماری باقی جو ہے اس تمام ٹائم میں باقی فوج جو تھی وہ پہنچ چکی تھی وہاں پر اور انہوں نے اس پر اس جگہ پر اپنا گبضہ کر لیا تھا اچھا اب یہ تو تھا کہ ہمارے یہ تھا پھر جنرل یو خان نے بھی چھے سنبر کو کہہ دیا کہ ہم سے کہ باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا پھر بھارت جو جنگ تھی وہ سیند پنجاب اور کشمیر کے علاقوں میں بھی پھیل گی یہ تقریبا جنگ جو تھی سترہ روز تک جاری رہے سترہ روزہ اس جنگ میں ہماری بری فوجی اور سمندری افاد نے اسا لیا جنگ بندی کے لئے پھر کیا ہوا کہ جب ایس یوزیل بھارت جو ہے جب بھی ہارنے لگتا ہے تو وہ اپنی لنگی اٹھاتا ہے اور بھاگ کے یو این او میں پہنچ جاتا ہے تو یہ ہوا کہ اس نے جنگ بندی کے لئے سوویئے جنئر نے دونوں ملکوں کو اپنی سالسی پیش کی یعنی اس نے کہا سوویئے جنئر نے کہ میں تم لوگ کی صلح کروانا چاہتا ہوں اور اس میں اقوام متعدہ نے بہت اہم کردار ادا کیا اور یہ تمام کوشش یہ 23 ستمبر 1965 کو دونوں مالک کے درمیان باقاعدہ جنگ بند ہوئی یعنی 23 ستمبر 1965 کو دونوں مالک کے درمیان باقاعدہ جنگ بندی ہوئی اور سوویئے جنئر کی سالسی سے اسبکستان کے شہر تاشکن میں جو بھارت کے وزیراعظم تلال بادر شہستری اور پاکستان کے صدر تھے عیوب خان دونوں کے درمیان ایک معاعدہ ہوا ہے جسے تاریخ میں معاعدہ ہے تاشکن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اچھا جی تاشکن کانفرس جو تھی وہ 4 جنری سے 10 جنری تک جاری رہے ہیں اور جو یہ معاعدہ تھے اس کے کل 9 نکات تھے ایک ان میں چند یہ تھے کہ اس میں کیا تھا سب سے پہلے یہ تھا کہ دونوں مالکی جو فوجے ہیں وہ پانچ اگاست 65 کی پوزیشن پر چلی جائیں یعنی چھے اسٹمبر سے پہلے پہلے جتنی بھی وہ جگہ تھی پانچ اگاست سے پہلے پہلے جتنی بھی وہ جگہ تھی اپنی امنی پوزیشن پر واپس چلی جائیں دونوں ایک دوسرے کے علاقوں میں مداخلت نہیں کریں گے دونوں باتچیت کے ذریعے اپنے جو مسائلیں انہیں حل کریں پھر آپ طاقت کا استعمال دونوں قومے نہ کریں یعنی نہ پاکستان اور نہ بھارت دونوں طاقت کا استعمال نہ کریں اور دونوں ہی یہ بند بھی پڑا بگنڈا جتنا بھی ہے اسے بند کر دیں اچھا جی اب یہ معایدہ تاشکن جو ہوا یہ اس کے نو نقاط تھے اور ان نقاط دونوں مہربامی تنازات کو باتچیت کے ذریعے حل کرنے پر بھی زور دیا گیا اور اس طرح سے باقاعدہ طور پر معایدہ تاشکن جو تھا اس کے ذریعے جنگ بندی ہو گئی اور کہا کہ آپ جی کسی ایک دوسرے کی تجسیبات پر حملہ نہیں کریں گے اوکے بچے اللہ حافظ